مصائل اور موجودہ ریاست حکومت کی جانب سے مہنگائی پر اضافیت اور کنٹرول لگنے اور میلت کے شتبکہ ملازمین کے ساتھ کو شدید سے شدید کرنے اور لیبر قوانین کی آڑ میں ٹریڈ یونینز اور ایسوسییشنز پر پابندی لگانے اور ان کو اکی ارتعال سے محلوم رکھنے کے پیش نظر بروشتان ملازمین اتاعت بی ایم آئی کا قیام عمل میں لیا گیا ہے اور آج آپ صافیہ حضرات کے ذریعے ہم بی ایم آئی کے قیام اور اس کے لیے فوری الطلب مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں کہ آپ ہماری آواز بنتے ہوئے اس اتاعت کے قیام اور مسائل کو حوام تک اور حکام بالا وحکومت وقت تک پہنچانے میں اپنی صافتی ذمہ داریاں ادا کریں گے آپ ار موقع پر غریب حوام اور ملازمین کے مسائل کو ترجیب بنیادوں پر اجاگر کرتے رہے ہیں ان مسائل اور اماری آواز بنیں گے محضرت صافیہ حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج مہنگائی نے ملازمین سے جینے کا اکچین لیا ہے ملازمین سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ آٹھ سے دس گھنٹے دوسرے کام کر کے اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی فرام کرنے میں ناکام ہیں اور محنت کش ملازمین خودکشیہ کرنے اور اپنے بچے اور جسمانی اضاف روز کرنے پر مجبور کر دئیے گئے ہیں اور پٹرولیم مصنوعات بجلی گیس بلو میں آئیروز اضافے اور عدویات کی قیمتوں میں تین سو فیصد اضافے سے ملازمین اپنے بچوں اور ضعیف العمر والدین کا علاج کروانے سے کاثر ہیں اور قسمہ پرسی کا نشان بنے ہوئے ہیں ایسے میں لیورک قوانین اور دوسرے حکومتی قوانین کے پیش نظر اب یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ کسی ادارے کے محنت کش اپنے مسائل کو حل کروا کر کروا سکے ایسے میں اس اطاعت کو قیم کرنے کے لیے بلوشتان کی بڑی فیڈرشنز ایسوسیشنز نے مل کر اس بلوشتان ملازمین اطاعت کا قیام عمل میں لیا اس موقع پر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس سے قبل بھی بلوشتان میں گرینڈ الائنس بنے اور انہوں نے اتجاج بھی کیا تو آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ اس گرینڈ الائنس کی موقع پرست قیادت نے مسائلت کا شکار ہو کر محنت کش ملازمین کو مزید مایوس کیا اور محنت کش تحریک کو انتشار کا شکار کر کے وفاق کو ملنے والے پچیس فیصد ڈی آر اے الانس سے اس لیے محروم رکھا چونکہ وہ سیکٹریٹ کو ملنے والی مرات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس گرینڈ الائنس کی افیسران اور موقع پرست ٹریڈ اونینز اور اسوسییشن کی عادت نے محنت کش طبقہ ملازمین کو مایوسی کے دلدل میں دھکیل دیا اور ہم ملازمین کو اس مایوسی بے چینی سے نکالنے کے لیے ہم نے اس اطاعت کا قیام عمل میں لیا ہے اور اس کے مسائل کے لیے غیر مسائلانہ جدجیت تحریک کو ملزم کرتے ہوئے میدان عمل میں نکالا جائے کیونکہ محنت کش طبقہ ملازمین کے پاس کونے کے لیے اس غلامی قسمہ پرسی کی زندگی کی زنجیروں کے علاوہ کچھ نہیں رہا اور پانے کے لیے پورا جان ہے لیکن اس کے لیے مخلص اور دیانتدار اور دلیر قیادت کی ضرورت ہے ہم آپ صحافی حضرات کے تاون سے محنت کش طبقہ ملازمین کے مسائل کی جدجیت شروع کریں گے اور زلطہ زہر فوری الطلب مسائل کے عل کے لیے ملازمین کو طبقاتی بنیادوں پر منظم کرتے ہوئے ایک مشترکہ جدجیت کو تھیس کریں گے اس سلطے میں ملازمین تنظیموں کی قیادت کا پہلا اجلاس مورخہ 28 فروری 20-22 کو منقد ہوا جس میں برشتان ملازمین اتعاد کے نام سے الائنس تشکیل دیا گیا مورخہ 3 مارچ 20-22 کو اتعاد کے قائدین کا دوسرا اجلاس ہوا ہے جس کا باقاعدہ ملازمین کے اجتماعی مسائل و مطالبات پر مبنی چارٹر آف ڈیمانڈ مرتب ہوا اور الائنس کا تنظیمی ڈانچہ تشکیل ہوا جس کے مطابق حاجی مجیب اللہ غرشین صاحب چیئرمین قاسم خان صاحب وائس چیئرمین مدیر عمد بلوش سیکرٹری سراہ دیر اچکزئی سیکرٹری مالیات عابد بٹ سیکرٹری اطلاع شاہینہ لطیف صاحبہ سیکرٹری خواتین جبکہ برشتان ملازمین اتعاد میں شامل تنظیمیں تنظیموں اور فیڈریشنوں کے مرکزی رینما محترم جناب خان صاحب خانزوان صاحب حسن بلوش صاحب علیاس منگل صاحب مشتاق حسین صاحب محمد عمر جتک صاحب عبد المعروف آزاد صاحب خیر محمد شاہین صاحب دین محمد صاحب دین محمد محمد حسنی صاحب زفر خان ملید صاحب عارف خان نیچاری صاحب فضل محمد امین اللہ درانی شاہلی بکٹی ملک عبدالوحید عبید اللہ کاکر صاحب عاجی صحف اللہ ترین صاحب میر زیف شاوانی اور سید رفیولہ سپریم کونسل کے ممبر ہوں گے موزد صافی حضرات ورشتہ ملازمین اتاعت کے قائدین کا اجلاس مرخہ تین تین بائیس کو منعقد ہوا جس میں گزشتہ دو سال سے ملازمین کے زیر ہلتوا مطالبات کے حل کے لیے لا عمل پر سیر اصل بیس و تمیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ اگر مطالبات کے حل پر واضح پشرفت کے لیے اقتامات نہیں اٹھائے گئے دس مارچ بیس بائیس کو صبحی اسمبلی کے سامنے مسائل کے حل اور مطالبات کی منظوری کے لیے ہزاروں ملازمین اعتجاجی مظاہرہ کریں گے اگر پھر بھی مسائل حل نہ ہوئے تو قیادت مزید سخت اقتامات اٹھانے کا اعلان کرے گی بلوشتان ملازمین اتاعت کے قائدین مطالبات کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پر فوری عمل درامت کیا جائے بسورت دگر آلات نے جو رخ استیار کیا تمام ترزمداری حکومت وقت پر آئید ہوگی مطالبات نمبر ایک بلوشتان کے ملازمین بلوشتان کے ملازمین کو وفاق اور دوسرے صوبوں کی طرز پر پچیس فیصد ڈی آرے دے کر آلیہ پندرہ فیصد ڈی آرے کو نوٹفکیشن کو نوٹفکیشن بھی فوری طور پر جاری کیا جائے اور اس میں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ رننگ بیسک پے پہ دی جائے رننگ بیسک پے پہ دی جائے نمبر دو تمام ایڈاک آلاؤنسز بنیادی تنخواہوں میں ضم کر کے پیس کے رویس کیا جائے نمبر تین تمام ملازمین کو سیکٹریٹ طرز پر آوس ریکوزیشن دیا جائے نمبر چار میڈیکل آلاؤنس کنوینس آلاؤنس میں مہنگائی کے تناسب سے سو فیصد اضافہ کیا جائے نمبر پانچ محکمہ تعلیم کے بی نو میں کام کرنے والے جی وی ٹیچرز وہ مساوی مساوی کو بی چودہ اور بی چودہ میں کام کرنے والے جی ای ای ٹی جی ای ٹی وہ مساوی اسازہ کو بی سولہ میں اپ گریڈ کیا جائے نیز ایڈ ماسٹر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو بی اٹارہ میں اپ گریڈ کر کے ایس ایس ٹی کو بی ستارہ سے بی ستارہ میں پرموشن کی بجائے بی اٹارہ میں پرموٹ کیا جائے نمبر چھے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں وفاق اور دگر صوبوں کی طرز پر اضافہ کیا جائے نمبر ساتھ تمام حاضر سروس اور ریٹائر ملازمین کو ایلت کارڈ کی سہولت میسر کی جائے نمبر آٹھ بروشتان کی باسٹھ سٹریٹ جونئرز پر پابندی کے حوالے سے حکومت دوبارہ قانون سازی کرے اور ملازمین کو انجمان سازی کا عق دیا جائے نمبر نو تمام ملازمین کا دس فیصد سن کوٹا عبال کیا جائے نیز دوران سروس فوت ہونے والے ملازمین کے لوائکین کا کوٹا عبال کیا جائے نمبر دس ملازمین کی ریٹائرمنٹ میں غیر غروری رکاوٹیں ختم کر کے جملہ مرات ون ونڈو ترس پر دی جائیں نمبر گیارہ درجہ چارم کے ملازمین کا پرموشن کوٹا بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کیا جائے نمبر بارہ محکمہ تعلیم کے سیشنز پر مسلط کردہ لازمی تعلیمی ایکٹ دوہزار اٹھارہ واپس لیا جائے نمبر تیلہ ملازمین کی تنخواں اور پینشن کی ادائیگی بروقت یقینی بنایا جائے نمبر چودہ کیمنٹی اور ان سی ایش ڈی ٹیچرز کو فوری طور پر مستقل کیا جائے نمبر پندرہ مارکیٹ کمیٹی اور بی ڈی اے سمیت تمام اداروں کے کنٹریکٹ پروجنگ ملازمین کو مستقل کیا جائے اور بیس ہزار تنخواہ دی جائے نمبر سولہ بروشتان کے تمام ملازمین کو ٹیم اسکیل کیا جائے اور محکمہ تعلیم کے اسازہ کو ٹیم اسکیل کے ان جماعت سے متعلق نوٹکیشن منسوخ کیا جائے نمبر ستارہ سرکاری کانونیوں میں ریعش پذیر ملازمین کو مالکانہ حقوق دے کر ملازمین کے لیے تمام ادلہ میں ریعشی کانونیاں تعمیر کی جائیں نمبر اٹھارہ افاقی حکومت صافیوں کی آواز کو تبانے سے گریس کریں اور فوری طور پر کالا کانون پی کا آرڈنس واپس لیا جائے نمبر انیس صبح بھر کے ملازمین کو یوٹرلٹی اللاؤس دیا جائے نمبر بیس باوقت ریٹائرمنٹ گروپ گروپ انشورنس اور بیبود فنڈ بی ایف اسازہ کو بمطابق ٹیم اسکیل دیا جائے نمبر اکیس میکمہ واسا کے لیے ریگولر بجٹ دیا جائے دو سال سے اوور ٹیم کے محوظے قیدائی کی جائے نمبر بائیس تمام ملازمین کی پرموشن سرویس رولز کے مطابق بروقت کی جائے نمبر تہیس تمام اکاؤنٹ سکلر کو بی گیارہ سے اپگریڈ کر کے بی پندرہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ جو تین سو اکسٹ کے حوالے ہے کہ وہ جو فورا کو بال کر امید ہے کہ حکومت ملازمین کے مسئل کے حل پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے فوری اقدامات اٹھائے گی آپ تمام صافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ